نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ و علی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ کنزل وظائف کے سامین و ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج میں اپنے سامین کی خدمت میں ہر قسم کی مراد کے لیے ہر قسم کی حاجت کے لیے کہ ہر قسم کی حاجت پوری ہو جائے اس کے لیے اس ویڈیو میں نہایت ہی پرتاثیر عمل لے کر حاضر ہوا ہوں میرے پیارے سامین اگر آپ اس ویڈیو کو انڈر تک دیکھیں گے اور جو اس ویڈیو میں ہم عمل بتائیں گے اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو اللہ تعالی نے چاہا تو آپ کی ہر حاجت ضرور پوری ہوگی آپ کی ہر مراد اللہ تعالی کی بارکہ میں پوری ہوگی تو میرے پیارے سامین اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ بروقت آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں تو میرے پیارے سامین اگر آپ کے پاس کسی قسم کی بھی حاجت ہے اگر آپ کسی قسم کی مراد کے لیے اللہ تعالی سے کافی عرصہ سے دعا کر رہے ہیں لیکن آپ کی دعا اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو رہی تو آپ اس ویڈیو میں بتائیں کہ عمل کو آزمائیں انشاءاللہ اللہ تعالی آپ سے ضرور راضی ہوگا اور آپ کی دعا قبول فرمائے گا دوستو آپ نے کرنا یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ لیں پہلے تو آپ کو چاہیے کہ آپ پانچ وقت کی نماز کی پابندی کریں پانچ وقت کی نماز کی جب آپ پابندی کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کی دعائیں ضرور سنے گا دوستو ہماری دعائیں تب ہی نہیں سنی جاتی جب ہم اللہ سے اپنا موں پھیر لیتے ہیں جب ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب زلجلال ہماری ہر دعا بھی سنے گا اور ہماری ہر مراد بھی پوری ہوگی مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے قریب نہیں ہوتے ہم اللہ کو تب یاد کرتے ہیں جب ہم کسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں تو پھر ہم اللہ کے پاس آتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس مشکل سے نجات دے تو دوستو پہلے ہی ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کرتے رہیں اللہ کی بارگاہ میں چھکتے رہیں تو دوستو آپ نے اس عمل کو اس طرح کرنا ہے کہ آپ عشاء کی نماز پڑھ لیں گے تو عشاء کی نماز پڑھ کر آپ نے دو نفل ادا کرنے ہیں آپ نے دو نفل نماز ادا کریں دو نفل کی نیت کر کے دو نفل مکمل کریں جب آپ دو نفل پڑھ لیں تو آپ نے بیٹھ کر ستر مرتبہ ناد علی شریف پڑھنا ہے ستر مرتبہ آپ نے ناد علی شریف پڑھنا ہے اور اس طرح پڑھنا ہے اس طرح آپ نے ستر مرتبہ نادے علی شریف پڑھنا ہے اور اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ سب سے پہلے اگر آپ درود شریف پڑھیں گے اور آخر پہ درود شریف پڑھیں گے تو تب ہی اس عمل میں برکت ہوگی سب سے پہلے آپ گیارہ بار درود پاک پڑھیں درمیان میں نادے علی شریف ستر مرتبہ پڑھیں اور آخر پہ پھر دوستو آپ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں درود پاک کا کوئی بھی سیگہ آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں آپ دوسرا کوئی بھی سیگہ پڑھ سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ درودِ ابراہیمی ہی پڑھیں آپ درود پاک کوئی بھی سیغہ پڑھ سکتے ہیں تو میرے پیارے سامین امید ہے کہ آپ کو یہ عمل پسند آیا ہوگا اس عمل کو سواب کی نیت سے اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا فائدہ ہو سکتا ہے دوستو ہمیں دیجئے اجازت ہم نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو